السلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے بہردنزی کی انویسٹی ملتان والے سٹوڈنٹس ہماری مطلب آج کی ویڈیو جو ہے اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ ابھی جو بی اے بی ایسی کا ریزلٹ آیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ریزلٹ آیا ہے یہ ٹھیک ریزلٹ نہیں آیا مطلب کہ کافی سارے سٹوڈنٹس کی کمپلین ہیں کہ ریزلٹ برکل اچھا نہیں دیا مطلب ان کی یہ کپلین ہے کہ جو ریزلٹ چیکنگ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور ظاہر بھی ہو رہا ہے کیونکہ کافی سارے بچے جو کہ بہت اچھا پر دیکھ آئے ہیں لیکن پھر بھی جو ہے نا ان کے مارکس کم آئے ہیں تو کافی سارے سٹوڈنٹ جو ہے اس حوالے سے پریشان ہیں کہ مطلب ایسا کیوں ہوا ہے تو یہ تو ہم بھی نہیں جانتے یونٹسی طرح کا تو کہنا ہے کہ ہم نے چیکنگ ٹھیک کی ہے مگر کافی سارے سٹوڈنٹ جو انہوں سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے ریچیکنگ مطلب ریچیکنگ کیسے کروا سکتے ہیں پیپرس کی اور اس کا پرسیجر کیا ہوگا اور اس کے علاوہ کہ یہ بیسی کے سپلیمنٹری ورڈمیشن کب جائیں گے تو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہی آپ کو بتائیں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ریچیکنگ کیسے کروا سکتے ہو تو سٹوڈنٹس اگر آپ کسی پیپر میں اپنی ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو یو ایسٹی کی ویب سائٹ سے بھی ایک فارم مل جائے گا یا مطلب سیمپل اپلیکیشن بھی آپ ایک کاغذ پر لکھے فارم نہ بھی لو تو آپ سیمپل جو ایک سادہ کاغذ پر اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے آپ نے اور اس کے اندر آپ نے کنٹرولر اگزامینیشن کے نام اپلیکیشن لکھنی ہے اور اس کے اندر آپ نے اپنا سبجیکٹ منشن کرنا ہے کہ کس سبجیکٹ کی آپ ریچیکنگ کروانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ آن لائن بھی آپ پرنٹ رکال سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اپنا ریزارڈ کارڈ جو ہے آپ کا اب والا کمپیوٹر سے نکل ہو وہ لگانا ہے ساتھ میں آپ نے آئیڈی کارڈ کی کاپی لگانی ہے اور سٹوڑنے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ایک سبجیکٹ آپ ریچیک کرواؤ گے تو اس کے آپ کو جو چلان بینک میں بھرنا پڑے گا ایک ہزار روپے ایک مطلب ایک سبجیکٹ کی جو فیس ہے وہ ایک ہزار روپے ہے وہ آپ نے بینک میں جمع کروانی ہے وہیں آپ یونیورسٹی جا کے بھی جمع کروا سکتے ہو اور اس کا چلان ساتھ میں لف کرنا ہے اور کنٹرولر جو اگزامینیشن ہے بھی یہ بیسی والے ان کو جمع کروا دینا ہے اس کے بعد آپ کو خود کال کریں گے یا آپ کو ڈیٹ بتا دیں گے کہ اس ڈیٹ آپ نے آنا ہے آپ کا پیپر آپ کے سامنے آپ کو دکھایا جائے گا لیکن آپ نے ایک بات تو غور کرنی ہے کہ یہ ذہن میں رکھ لینا ہے کہ پیپر ریچیک نہیں ہوگا ری کاؤنٹ ہوگا ری کاؤنٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ کے اگزام کے نمبر مطلب آپ کے پیپر پہلے چیک ہوا ہے اور اس کے نمبر جس مندے نے آپ کا پیپر چیک کی ہے اس نے جو نمبر لگائے ہیں آپ صرف ان کو ری کاؤنٹ کر سکتے ہو یعنی ہر قوشن کے آپ کے جو نمبر ہے دو چار چھے آٹھ ان کو آپ ری کاؤنٹ کر سکتے ہو پیپر ریچیک نہیں ہوگا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ آپ نے فیس بھی بڑھنی ہے وہ نہ ہو کہ آپ کی فیس ایسے ضائع جائے لیکن اگر آپ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ریچیک نہیں ہوگا پیپر صرف آپ کے نمبر ری کاؤنٹ کیے جائیں گے ری کاؤنٹنگ میں اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ کریکشن ہو جائے گی تو اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہے یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر آپ کے پیپر سے ری کاؤنٹنگ میں آپ کے نمبر بڑھ جاتے ہیں تو جو آپ کی فیس ہوگی جو آپ ریچیکنگ جمع کروا گے وہ آپ کو واپس مل جائے گی لیکن اگر آپ کے نمبر نہیں بڑھیں گے تو آپ کو فیس واپس نہیں ملے گی دوسرے یہ اس کا ری چیکنگ کا پروسس مزید کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہو کمیٹس میں اس کے علاوہ سوڑنا آپ بھی یہ بی ایسی کے داخلوں کے حوالے سے آپ سن لیں کہ ابھی تک تو شیڈول کا اعلان نہیں ہوا لیکن کل کیونکہ میں خود یومنسٹی گیا تھا تو اس سے وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ بی ای بی ایسی کے جو سپلی کے امیشن ہے اینو والے والے کو نہیں صرف سپلی والے جو امیشن ہیں وہ یومنسٹی سو بار والدین یعنی منڈے سے انشاءاللہ نیکسٹ ویگ جو ہے آج تقریباً بارہ فروری ہے اور نیکسٹ ویگ منڈے والے دین اس سے آپ کے بی ای بی ایسی کے امیشن سٹارٹ ہو جائیں گے مید ہے جو سپلی والے ہیں تو اس کے علاوہ آگے میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتاؤں گا کہ جو سپلیمنٹری پیپر ہیں وہ ہونے ہیں یا اینوال دونوں ہی ہونے ہیں ابھی تک کنفرم نہیں ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے آج کی یہی خبر تھی جو ہمیں آپ کو دے دی تو اسٹرنٹ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی رکھتی ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیئے اسلام علیکم